آج کی شب کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کو میرا سلام پہنچے خواتین وزارت آپ جانتے ہیں کہ جہاں تاجر آتے ہیں جہاں کافلے آتے ہیں منکوی کبار آوارہ گرد بھی اس کاروان سرائے میں آٹھ ہیرتے ہیں اور ان میں سر فیرست ہیں ابن بطورتہ بھی اور مارکو پولو بھی تو ہمارے ہاں آج کاروان سرائے میں ایک ایسا شخص ٹھہرہ ہے شبھر کے لیے آیا ہے جسے ہم آسانی سے ننکانا صاحب کمار کو پولو بھی کہہ سکتے ہیں اور پاکستان کا ابن بطورتہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا تعرف کروانے کے لیے مجھے درہ پانچ شہ ہزار پیش تر جانا پڑے گا پرانے زبانوں میں جب آریانز نے ہمارے ملک پر جلگار کی تھی اور ہمیں فتح کر لیا تھا اور ان کی فتح کا سبب یہ تھا کہ ایک تو اس زمانے میں آرمیز نہیں ہوتی تھی موجودہ داروں کی کوئی آرمی نہیں تھی ہڑپا کی کوئی آرمی نہیں تھی اور ہڑپا ہری یوپیا کہلاتا تھا چنانچہ وہ غالب اس لئے بھی ہوئے کہ ان کے پاس لوہا تھا لوہا پہلے یہاں پر مستعمل نہیں تھا اندوستان میں اور سب سے بڑی وجہ گوڑا جس کو وہ اسوا کہتے تھے جب پہلی مرتبہ ہم نے یعنی میرے ہوا اجداد نے آرمیز کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ گوڑے کے بڑا پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے اور گوڑے کے اوپر سوار تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ہی جانور ہے یعنی جس کا دھڑ نیچے کا جو ہے وہ جانور کا ہے اور اوپر والا دھڑ انسان کا ہے ہمارے ہاں جو دوست آئے ہیں جو ہوا گرد آئے ہیں ان کے بھی دو دھڑ ہیں نیچے والا دھڑ جو ہے وہ مکینکی ہے موٹر سائیکل کا ہے اس کے اوپر بکیا دھڑ ان کا ہے اور یہ ہے کیا نامہ جی آپ کا بہت شکریہ سر نامہ جی ابران ہے سر کیونکہ ہمیشہ تمہیں موٹر سائیکل کے اوپر دیکھا اب پہچان نہیں آ رہی میرا جی چاہتا تھا کہ یہاں اگر موٹر سائیکل آتا تو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ کی پہچان ہی ہوئی آپ آدھی آپ کی شخصیت اس میں ہے اور آدھی اس میں موٹر سائیکل کا بتاتے تمہیں ضرور لے کے آ جاتا کل ہم اس کو لے کے آئے ہیں نورت سے تو ہم بٹا گنڈی تک آئے تھے سفر کر کر کے کافی لمبی چوڑی ہم نے ہائپ کی اس کے بعد میرا بھائی آگیا تو وہاں پہ لینے کے لیے رستے میں تو وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو بڑے سستے ہو گئے تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو گاڑی کے پیچھے ڈال کے لے جاتا ہے تو موٹر وے پہ جو بھی گزر رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا رستے میں روکتا ہے مجھے پہچان ہے نہ پہچان ہے بائی کے پہچان ہے بائی کیوں پہچان ہے خوبصورت ہے کیا ہے زمگیلی کیوں نام رکھا تھا میں کچھ ایک اس طرح کا نام رکھنا چاہتا تھا جو تھوڑا بہت مختلف ہو پنجابی کا اس میں ایلیمنٹ ہونا چاہیے پنجابی کے ایلیمنٹ سے یاد رہا ہے جب مجھے بہت پسند آتی بات آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ کومنٹری کر رہے ہیں یہ بہت پاسٹیب بات ہوتی ہے یعنی آپ سفر نہیں کر رہے اور آپ کے پاس چیزیں گزر رہی ہیں آپ کومنٹ کر رہے ہیں ٹرائفک کے اوپر سندھی کے اوپر اور کئی مرتبہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ گھری بڑی تیز گئی ہے اور اب رہا رہے اے ٹھوگنا دیزن مطلب سٹریٹ ہوئے جو آپ کی اوریجنل لہجہ اس میں آ جاتی اور شکر ہے کہ آپ تو متبادل تلاش نہیں کرتے وہ ایک گوڑا تھا نا تو اردو سیکھنے کے لئے لکھناؤ گیا تو ایک لوگوں دیکھے ان لوگوں نے دیکھا کہ چوگ میں پڑھانا تڑپ رہا ہے میں نے اس کو کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ اہلِ لکھناؤ کی طرح اس نے حلق میں سے قاف نکالنے کی کوشش کی تب سے اس کا یہ حال ہے تو مجھے خوشی ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے آٹومیٹیکلی جب آپ کی مادری زبان میں وہ الفاظ موجود ہیں تو آپ ان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ابرارے کیوں کہتے ہیں بھئی کسی نے پیار سکھاتا نہیں اس کے یہ بھی ہوتا ہے جب آپ سولو ٹرائول کرتے ہیں تو سولو ٹرائول جو ہے وہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ جو ہے نا وہ بور ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ابھی میں میں واپس مڑ کے دیکھوں جتنے بھی میں نے ٹرائول کی مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا میں اکیلہ ہوں تو آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ابزرب کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے انوائرمنٹ کلچر اور جیس چیزیں پھر جو ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ میں خوش نہیں نہیں تو دوسروں میں بھی خوش نہیں رہ سکتا تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو جانب وہ میں پھر اپنے آپ سے گھر بات کر رہا ہوتا ہوں یا رجتھے نہ جائیں اے روڈ اس طرح دیا ہے تو مروا دیں گا تو وہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جب میں اکیلہ ٹرول کرتا ہوں مجھے لوگ پادل سمجھتے ہوں پتہ نہیں وہ سب کچھ چیزیں لوگ کے سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے وغیرہ وغیرہ مرشاہ نے کہا تھا کہ سا مہم مولیاں دیر چھڑے ساڑی ذات صفات پیس کیا اور مرشین سب درویشنا دیس کیا پتھر جوڑنا نال سریش کیا اوالہ گرہ جو ہوتا ہے وہ بھی جڑتا نہیں ہے دنیا سے اور اس کا بھی کوئی ذات نہیں ہوتی ذات سے براد یہ ہے کہ کوئی اس کا قبیلہ نہیں ہوتا اس میں قبیلے کا کوئی تاثب موجود نہیں ہوتا اور ابراد ایک ایسا شخص ہے واحد شخص ہے جس میں میں نے یہ خسرت پائی اس میں ایک درویش ہونے کی تمام تر صفات موجود ہیں کیونکہ درویش ہی مبرہ ہوتا ہے ذات پات سے ملک سے اپنے جڑا رہتا ہے اپنے کلچر کے ساتھ اپنے یقین کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے جس طرح کہ میں آپ دیکھتا ہوں جب کبھی آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نوافل ضرور ادا کرتے ہیں لیکن اوبرال آپ کسی بھی دیس میں گئے تو وہاں پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اسرائیل ہے یا ہندوستان ہے یا کوئی اور ملک ہے آپ نے اپنے آپ کو جو عمومی تاثبہ اس سے بالاتر رکھا ہے تو یہ ذرا مشکل نہیں ہوتا میں سر یہاں سے گیا تھا پاکستان سے دوزار آٹھ میں تو جب آپ میں باہر گیا جرمنی گیا بہت ساری چیزیں سیکھیں بہت سارے کلچرز کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا پیٹھنا سٹارڈ ہوایا میرے ساتھ وہ ایک یونیورسٹی کا جنہاں ایک ڈوم تھی جس میں نا چار ہمارے پاس تین روم تھے کچن تھا چار روم تھے تو جو میرے تین دوست تھے ساتھ رہ رہے تھے ایک تھا ممبئی سے ایک تھا گجرات سے اور ایک تھا چنائی سے تو ان تینوں کے ساتھ ہم کھانا کٹھا بناتے تھے مطلب ایک ایک دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی اگر فار ایکزمپل آج میں کام پہ گیا ہوں یا میں یونیورسٹی میں بیزی ہوں تو ایک بندہ اور بنا لے گا تو اسے آپ کے مطاسب اور ایک چلی آپ دیکھیں کہ وہ تینوں جو تھی وہ نون مسلم تھے لیکن وہ حلال فوڈ لے کے آتے تھے میٹ لے کے آتے تھے وہی بناتے تھے کبھی کبھی اگر میرے خیال میں ہارڈلی کوئی ایک آدھی باہر ہوا گا کہ انہوں نے نا لے کے آئے تو وہ لکھ کے لگا جاتے تھے کہ آج فوڈ جو ہے وہ بھئی حلال نہیں ہے تو کھانا تو کھالے نا نہیں تو نہ کھانا یا کبھی وہ مرچیں اتنی ڈال دیتے تھے تو لکھ کے لگا دیا تیرے لیے نہیں بنا لیکن آج میں نے اپنے لیے بنایا تو وہ جو ایک آپ سیکھتے ہو نا دوسرے لوگ کے ساتھ دوسرے کلچر کے ساتھ رہتے ہو تو اگر کبھی آپ میں وہ تاثب ہوتا بھی ہے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ سفر ایسا ہے سفر ایسا وسیرہ ہے کہ جس کے تحت آپ جان جاتے ہو کہ آپ ہی کا سچ واحد سچ نہیں ہے آپ ہی کی تاریخ آخری تاریخ نہیں ہے آپ ہی کا عقیدہ جو ہے وہ واحد نہیں ہے دوسرے عقیدے بھی ہیں دوسری تاریخیں بھی ہیں دوسرے سچ بھی ہیں تو آپ نے ان سچ کو ڈسکور کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمچمنٹ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے نظر آتی ہے مثلا آپ اسرائیل رہے ہیں اور وہاں پہ اس کی موڈرنیزم کی تاریخ کیے ہم بھی تاریخ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ترقی کیے اس میں کوئی شکشبے والی بات نہیں ہے اور بڑا ایکسٹینسیولی آپ نے دکھایا ہے اسرائیل کو اور اس میں جو ہائلائٹ میرے لیے تھی وہ ایک خاتون انجیو کے ساتھ شاید کام کرتی ہے وہ ایک بلند کوٹے پہ ان کا اپنے انٹرویر کیا جن کے گھر کا ایک دروازہ جو تھا وہ کھلتا نہیں تھا اور انہیں بہت اوپر سے جا کے پھر واپس اپنے گھر آنا پڑتا ہے تو اس میں یہ تصویر کے آپ نے دونوں رخ دکھا دی اس کو بیزنس کر دی اچھا میں جو ایڈمائر کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں بہت سارے خواب اور وہ بہت سارے خواب آپ نے پورے کر دی جو اس ایج کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا مثلا اور کا جو وہ ہے وہ ایک قدیم معبد سا مطلب میں نے آپ کی ویڈیو باہر باہر واپس کی اور میں نے کہا کہ ابرارے کو یہ زیادہ ٹائم لگائے ادھر اوپر لے کے جائے یعنی وہ میں تصویروں میں دیکھا تھا اسی طرح وہ جو مسجد ہے جس کے گرد آپ بھوم کے اوپر جاتے ہیں جس کے بعد میں مالویہ مالویہ ٹاور مطلب یہ وہ جگہیں ہیں یا مارشلینڈ کے عرب جو ہیں ان کے بعد میں بہت سارا پڑھا چنانچہ آپ کی ویڈیوز کے ثرو صرف میرے نہیں بہت سارے لوگوں کے خواب پورے ہوتے ہیں اچھا آپ نے ہندیا کی بات کیے ہندیا میں جو آپ کا شاندار استقبال ہوا تو یہاں ڈان میں ایک آرٹیکل آیا تھا ہندیا پاکستان کے بارے میں تو اس میں ایک پانچ چھ ستر کا پیرہ آپ کے بارے میں اور اس نے یہی دکھا کہ اگر ایک موٹر سائیکل سوار انڈیا جاتا ہے اور وہاں سے امن شانتی اور دوستی لے کے آتا ہے تو ہم کیوں ایسا نہیں یعنی آپ مختلف ملکوں کی جو پالیسی تو نہیں کہنا چاہیے جو بنیادی تاثر بلڈ کر دیے گئے ہیں ان کو ختم کرنے میں بھی معاہد ثابت ہو رہے ہیں آپ مہد ایک آبارہ گرد نہیں سر کوشش یہ ہوتی کہ اگر کو آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو ایک تو انٹرٹینمنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس بھی سیکھنے کو بھی ملے اگر آپ کوئی نیچر دکھا رہے ہیں تو اٹلیسٹ وہاں پہ آپ دکھا رہے ہو کہ یہ خوبصورہ جگہ ہے اور اس کو ہم نے جو پریزر اس طرح رکھنا ہے آپ کسی کلچر کے بارے میں جا سکتے جیسے آپ نے بات کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا کلچر جو ہے آپ اس کو کہیں کہ نہیں جی ہم تو جو سیکھ کیا ہیں ہم ہی بیسٹ ہیں اس ہمارے علاوہ کچھ اور نہیں اور کلچر میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہمارے کلچر میں بھی ہیں دوسروں کے میں بھی ہیں جو کہ آئی تینک اور بہتر ہو سکتے ہیں اچھا انڈیا میں تو آپ اتنے پاپرول ہیں میرا خیالہ آپ الیکشن پر کھڑے ہو جائیں تو وہاں کی کونسی ہوتی راجیہ اس کے لئے منتقے بہت سار انڈیا کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے بھی پاکستان میں دیکھتے ہیں جو اگر میں سٹیٹیسٹکس دیکھتا ہوں لیکن وہاں پہ ایک چیز میں نے پہلی بار نوٹس کی تھی پہلنے کے لئے آ جاتے ہیں تو یہ کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے یہ کلچر نہیں یہاں پہ کیونکہ ہم ہائی ٹیک اتنے ہیں نہیں جتنا انڈیا ایڈوانس وہ زیادہ ٹرینڈ ہے یہاں پہ اوبرال اور بھی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرنا جاتا لیکن ہندوستان کے لوگ میرا خیال ہے کہ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ انٹرمیشن ہماری نسبت اور مجھے پنجاب چھوڑ دیں پنجاب میں بھی آپ کو ایک فیملی کے ساتھ آپ رہے شک فیملی تو وہ ننکانا صاحب کی واجہ سے تُو نہیں رکھا نہیں ایک چلی ہوا یہ تھا کہ میں چندگر میں پہنچا تھا تو مجھے ایک مسیج آیا تھا ہمارے نا ہم سائے سے کہ ابراہ کچھ لوگ ہیں جن کی ان سے لندن میں ائرپورٹ پر ملاقات ہی تو تُونا نے میسیج بھیجائے کہ ابراہ آیا ہوا چندگر میں تو اس سے ہماری ملاقات کروا دیں کسی طرح تو میں نے کہ یہ میرا ہوتل ہے تو نمبر مجھے دے دی ان کے میں نے کوپیرہ لوکیشن بھیجی وہ گھر سے کیک وغیرہ بنا کے وہ میرے لیے لے کہتے ہیں کہ ہم دو تین کھنٹے سے انتظار کر رہے تھے آپ کب پہنچیں گے اچھا آپ ان کے گھر گئے تو آپ میں میں ان کے گھر نہیں گیا تھا وہ مجھے ملنے کے لیے پہلے ہوتل میں آئی تھی تو میرے ہمیشہ سے خواب تھے کہ میں نے کبھی پنجاب کے کسی گاؤں میں رات گزار نہیں تو نیکس ڈے میں نے ان کے بیٹے کو میسیج بھیجا کہ ان کے بیٹے کا نام تھا سالار عمرویر سالار صاحب میں نے کہا کہ پا جی مجھے کسی گاؤں اچھے رات گزار نہیں کہ میرا گاؤں تھے 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 آج میں تو نوتھے لائے جانا ہوں پھر میں نے صاحب لگا کہ وہ روٹ سے ہٹ کے تھا پھر تین گھنٹے ایکسرا رائیڈ کر کے جانا پھر نیکس ڈے میرا ویزا ختم ہو رہا تو میں نے کہا کوئی آر اپنی راہ گیا پھر مجھے کہتے میری بیوی میں آپ کا اس لئے بھی شکر گزار کہ بہت ساری جگہیں ایسی تھی جن کے بارے میں میرے کونسپ بلکو ڈیفرن تھے مسکت آمان جی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ ایسی ایسی وادیاں وہ ٹی وی باڈی جی ٹی وی ٹی وادیاں وہ اس فسلیلیٹنگ میں تو درین نہیں کر سکتا لوگوں کو امان کے بارے میں پتہ نہیں ہے میں نے ابھی امان کی تین چار ویڈیو زور بنائی ہوتی وہ ریلیز نہیں کر پایا کیونکہ میں انڈیا چلا گیا تھا تو لوگوں کو بڑا شوق تھا کہ جلدی جلدی ویڈیو جلدی میں نے کہا میں دوبارہ امان کی ڈالوں گا تو لوگ جنہیں انتظار نہیں کر پائیں گے اچھا وہ ٹی وی وادی بہت زبردستا ہے بہت لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں بہت خوبصورت اس کے علاوہ اور بھی تین چار وہاں پہ بڑی خوبصورت اس طرح وادی ہیں سعودی جو آپ نے دکھایا ہے سارا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جس طرح پرزرویشن کی ہے اپنے پاس کی پہلے تو اپنے پاس کو ملی کرنے پر تلے ہوئے تھے جو لیٹس پالیسی ہے کہ یہ ہماری ثقافت ہے وادی سالے وغیرہ ساری انہوں نے کی ہے اور وہ گاؤں سارے سارے انہوں نے دوبارہ بیٹ پورے گاؤں جو بنا جو بلندی پہ کھڑے ہوں ہیں نیچے وہ گاؤں ہیں اور اتنا وہ خوبصورت گاؤں لیکن وہاں کوئی بورڈ کوئی انفرمیشن کیوں نہیں لگاتے ابھی ان چیزوں کو بنا رہے ہیں جس طرح میں خیبر میں گیا تھا خیبر کا پورا قلعہ ہے اس کے ساتھ پرانے گاؤں ہیں تو ان کو جو ہے ان کی کیا پالیسی ہے کس ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اگر کچھ جگہ وہاں سے مٹ بھی گئی تھی تو جو اس کے دروں جو بنا رہے ہیں جو کنک اپنا گاؤں ہے ریاض کے بالکل ساتھ بلین اوپ ٹالر خرچ کر کے بہت بڑا ایوج ایریا بنا رہے ہیں اسی طرح خیبر کا ہے پھر علولہ تھا اس کا جو ڈیو ٹاؤن سینٹر ہم کہتے ہیں اس کو نہیں وزیٹ کر پائے تھے کیونکہ وہ بند تھا بھی اس کو بیجن اوڈ سٹائل میں بہت اچھا وہاں پہ اپنی خوبصورتی اپنی جگہ ہے لیکن بہت زیادہ اس کی ڈیونیس ہے وہ کم کم نیرے جیسے اور فیشن سیادہ وہ جہر کرتی سر اس میں بلکل آپ 100% اگری ہیں مطبع جب آپ جاتے ہیں لبنان جاتے ہیں کچھ گلیوں کے اندر جاتے ہیں مجھے اب یاد نہیں رہا کون سے جہر ٹریپولی میں گیا تھا ٹریپولی پرانی سٹائل جی بلکل کیا خوبصورت پرانی گلیاں تھی اس میں اچھا اس کے سپاہ انڈا پراتھا کھاتے تھے دوپیر کوئی چوکلیٹ مل جائے وہ کھا لی نہیں تو شام کو آگے کھاتے تھے وہ ہوتا یہ کہ آپ جب ویڈیوز بناتے ہیں نہیں ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہمیں اتراز اس پہ ہے کہ جو بھی کھانا آتا وہ بقاعدہ ڈسپلے کر کر کے ہمیں دکھاتے ہیں ہم یاد جا رہے ہیں ہوتے دیکھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے شروع شروع میں میں نہیں دکھاتا تھا تو مجھے لوگوں کے میسیج جاتے ہیں کہ آپ رات کو کھاتے کیا ہیں کیونکہ فوڈ جائے وہ کلچر کے بہت بڑا ساتھ ہے نہیں جرمیڈی تو وہ دیکھنا چاہتے تھے پھر میں نے جیسے میں انڈیا میں گیا تو میں خود بڑا فیسینیٹ ہوتا تھا گجرات میں جیسے میں گیا تھا تو صبح صبح وہاں کے لوگ جو لوکل جائے وہ میرے لئے ناشتہ لے کے آئے جلیبی پھاپڑا تھے پھلا اچھے انجوئے کیا آپ نے اس کو آپ کچھ فوڈ میں نے بڑے انجوئے کیا کیونکہ سبلی مسلمانوں کو نہیں میں سب سے شوق سے کھاتا ہوں اس کی ریزن یہ کہ ہمارے میں گاؤں سے ہوں تو ہمارے گوشت جو ہوتا تھا چھوٹے عدد لیکشری ہوتی تھی برکو صحیح تو میں ایک ٹریولر ہوں آپ جب ٹریول جاتے تو وہ نخری آپ کو کم کرنے پڑھتے ہیں نہیں نہیں میں نخروں کی نیو آت کرتا یہ بتائیں کہ کون سی فوڈ آپ نے واقع انجوئے بھی کی حریف آپ سب کی کرتے ہیں دل رکھنے کے لئے لیکن کہاں کی فوڈ کیونکہ مجھے اب یاد آتا ہے سوری شیراز میں گئے وہاں پہ وہ عجیب و غریب ایک کریکٹر تھا جس کی اور ایک بدا نہیں کیا موٹا سا اور اس نے ایک بڑی کام کی بات کی کہ جو شیف موٹا ہوگا سنجیئے کہ یہ اچھی فوڈ بناتا ہے کیونکہ خود بھی کھاتا سو وہ کہاں جیٹا کر گیا سر ان کی میں ویڈیوز دیکھتا تھا تو میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ تو ان سے میں نے رابطہ کیا تو ان کا ان سے کونٹیکت تھا تو پھر پورا انہوں نے ایران میں لیکن جوب انہوں نے فوڈ کھلایا تھا سوائے جو انہوں نے میرے خیال میں آنکھ کھلائی تھی زبان کھلائی تھی اس کے علاوہ سمتی بیس نہیں وہ آنکھ کا مزا کیا تھا آنکھ کا بھی سننا نوشہ ہوتا سر جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں میں نے تو بس حلق سے نیجے ادارا تھا کیونکہ ہم وہ کھاتے نہیں ہیں اسی طرح سعودی اریپیا میں اگر جاتا تھا تو گاؤں والے پورا بکرا لے کے آتے تھے وہ میرے آگے اس کا سر کر دیتے تھے کہ مہمان شروع کرے گا کہتے کہ مہمان خصوصی کو وہ آنکھ کھلاتے ہیں ہاں اب مجھ سے تو وہ کھایا نہیں جاتا میں ان کو کہتے ہیں میں نے ویڈیو بنانی آپ شروع کریں لیکن انڈیا میں میں نے کافی اچھا نہیں انجوائے کونس اچھا وہ اسی کی مسٹر ٹیسٹر اس نے میرا خیل شیراز میں آپ کو لے گئے تہران تہران کے علاوہ شیراز نہیں گیا وہ آپ کے ساتھ وہ شیراز اکیلا گیا تھا اس کا ایک دوست مجھے شیراز میں ڈیفرنٹ کھانے وہ میرے ساتھ وہ بھی اس کا تھا کیونکہ ہمارے یہاں یہی خیال تھا کہ چلو کباب کے علاوہ مہا پیران میں کچھ نہیں ہوتی وہ کباب میرے خیال میں آپ کہہ سکتے کہ ہر روز لنچ میں مجھے ملتے تھے گاؤں میں نا تو وہ کباب ہی ملتے تھے لیکن جب آپ تہران میں جاتے ہیں شیراز میں جاتے ہیں سفاہان میں جاتے ہیں بڑے شہروں میں اور پھر ان کا بھی فورٹ ڈیفرنٹ ریجن وائز یہ جو کباب آپ نے کچھ جو کردستان والا ریجن ہے وہاں کے کھانے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پھر کسپینسی والے تو بڑے شہروں میں آپ کو وہ ورائیٹی ملتی ہے جو کہ چھوٹے شہروں میں اچھا جب آپ گئے ہیں پھر سپولیس چی جی میں نے بہت پڑا اس کے بارے میری بڑی خواہش تھی دیکھنے کی میں نہیں دیکھ سکا بہت بہت شکریہ کہ میں نے آپ کی آنکھ سے اس کو دیکھ سکتا اسی طرح جو نقش رسطم تھا اس کی بڑی فیسنیشن اور وہ انفرچنلی آپ اوپر نہیں جا سکے وہاں پہ جاتی ہیں نہیں وہاں پہ نہیں جاتے وہنہوں نے ٹیوریس کے لیے جو ہے وہ جگہ مطلب آپ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں قریب نہیں جاتے اور وہاں پہ داریوس ہے دفن کون ہے دفن میرے خیال میں داریوس ہے آج کی شب کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کو میرا سلام پہنچے خواتین و ازراد آپ جانتے ہیں کہ جہاں تاجر آتے ہیں جہاں کافلے آتے ہیں وہاں کبھی کبھار آوارہ گرد بھی اس کاروان سرائے میں آٹھ ہرتے ہیں اور ان میں سرے فیرست ہیں ابن بطورتہ بھی اور مارکو پولو بھی تو ہمارے ہاں آج کاروان سرائے میں ایک ایسا شخص ٹھہرہ ہے شب بھر کے لیے آیا ہے جسے ہم آسانی سے ننکانہ صاحب کا مارکو پولو بھی کہہ سکتے ہیں اور پاکستان کا ابن بطورتہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا تعرف کروانے کے لیے مجھے درہ پانچ چہزار پیش تر جانا پڑے گا پرانے زبانوں میں جب آریانز نے ہمارے ملک پر جلگار کی تھی اور ہمیں فتح کر لیا تھا اور ان کی فتح کا سبب یہ تھا کہ ایک تو اس زبانے میں آرمیز نہیں ہوتی تھی مہنجدداروں کی کوئی آرمی نہیں ہڑپا بھی کوئی آرمی نہیں تھی اور ہڑپا ہری ایوپیا کہلاتا تھا چنانچہ وہ غالب اس لیے بھی ہوئے کہ ان کے پاس لوہا تھا لوہا پہلے یہاں پہ مستعمل نہیں تھا ہندوستان میں اور سب سے بڑی وجہ گھوڑا جس کو وہ اسفا کہتے تھے جب پہلی مرتبہ ہم نے یعنی میرے ہوا او اداد نے آریانز کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ گھوڑے کے گھوڑا پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے اور گھوڑے کے اوپر سوار تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ہی جانور ہے یعنی جس کا دھڑ نیچے کا جو ہے وہ جانگر کا ہے اور اوپر والا دھڑ انسان کا ہے ہمارے ہاں جو دوست آئے ہیں جو ہمارا دھڑ آئے ہیں ان کے بھی دو دھڑ ہیں نیچے والا دھڑ جو ہے وہ مکینکی ہے موٹر سائیکل کا ہے اس کے اوپر بکیا دھڑ ان کا ہے اور یہ ہے کیا نامہ جی آپ کا؟ بہت شکریہ سر کیونکہ ہمیشہ تمہیں موٹر سائیکل کے اوپر دیکھا اب پہچان نہیں آ رہی میرا جی چاہتا تھا کہ یہاں اگر موٹر سائیکل آتا تو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ کی پہچان ہی ہوئی آپ آدھی آپ کی شکریہ تو اس میں ہے اور آدھی اس میں ہے موٹر سائیکل کا بتاتے تمہیں ضرور لے کے آجاتا کل ہم اس کو لے کے ہیں نورت سے تو ہم بٹا گنڈی تک آئے تھے سفر کر کر کے تو کافی لمبی چھوڑی ہم نے ہائپ کی اس کے بعد میرا بھائی آ گیا تو وہاں پہ لینے کے لیے رستے میں تو وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو بڑے سستے ہو گیا تو میں نے اس کو کہا کہ گاڑی کے پیچھے ڈال کے لے جائے تو موٹر وے پہ جو بھی گزر رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا رستے میں روکتا ہے کہ برار بھی مجھے پہچانے نہ پہچانے بائیک بائیک پہچانے خوبصورت ہے کیوں کیوں نام رکھا تھا میں کچھ ایک اس طرح کا نام رکھنا چاہتا تھا جو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ذرا ایک مختلف ہو پنجابی کا جو ہے وہ اس میں ایلیمنٹ ہونا چاہیے پنجابی کے ایلیمنٹ سے یاد رہا ہے جو مجھے بہت پسند آتی بات آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ کومنٹری کر رہے ہیں یہ بہت پاسٹیف بات ہوتی ہے یعنی آپ شفر نہیں کر رہے اور آپ کے پاس چیزیں گزر رہی ہیں آپ کومنٹ کر رہے ہیں ٹرائفک پکے اوپر سندھی کے اوپر اور کئی مرتبہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ گھری بڑی تیز گئی ہے اور وہ برہ رہے یہ ٹھوکنا دیتا ہے نا مطلب سٹریٹ ہوئے جو آپ کی اوریجنل ہے جہا اس میں آ جاتی اور شکر ہے کہ آپ کو متبادل تلاش نہیں کرتے وہ ایک گوڑا تھا نا تو اردو سیکھنے کے لیے لکھنا ہو گیا تو ایک منہ دیکھے انہوں لوگوں نے دیکھا کہ چوب میں پڑھانا تڑپ رہا ہے اس کو کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ اہل لکھنو کی طرح اس نے حلق میں سے قاف نکالنے کی کوشش کی تب سے اس کا یہ حال ہے تو مجھے خوشی ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے آٹومیٹکلی جب آپ کی مادری زبان میں وہ الفاظ موجود ہیں تو آپ ان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ابرارے کیوں کہتے ہیں بھئی کسی نے پیار سے کھا نہیں اس کے یہ بھی ہوتا ہے جب آپ سولو ٹرائول کرتے ہیں تو سولو ٹرائول جو ہے وہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ جو ہے نا وہ بور ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ابھی میں میں واپس مڑ کے دیکھوں جتنے بھی میں نے ٹرائول کیے ہیں مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا میں اکیلہ ہوں تو آپ اپنے آپ سے باتے کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو observe کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے انوائرمنٹ کلچر اور جیس چیزیں ہیں پھر جو ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ میں خوش نہیں نہیں ہے تو دوسروں میں بھی خوش نہیں رہ سکتا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو جو ہے نا وہ میں پھر اپنے آپ سے گھر بات کر رہا ہوتا ہوں یا راجتھنا جائیں اے روڈ اس طرح دیا ہے تو مروا دیں گا لیکن تو وہ ایک نیچرل سی چیز ہے جب میں اکیلہ ٹرائول کرتا ہوں مجھے روک پادر سمجھتے ہوں پتہ نہیں وہ سب کچھ چیزیں لوگ کے سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اور وغیرہ وغیرہ مرشاہ نے کہا تھا کہ سا مانگ ہم مولیاں دیش چھڑے ساڑی ذات صفات پیس کیا اور شین سب درویشنا دیش کیا پی پتھر جوڑنا نال سوریش کیا ہمارا گھر جو ہوتا ہے وہ بھی جڑتا نہیں ہے دنیا سے اور اس کا بھی کوئی ذات نہیں ہوتی ذات سے براد یہ ہے کہ کوئی اس کا قبیلہ نہیں ہوتا اس میں قبیلے کا کوئی تاثب موجود نہیں ہوتا اور ابراد ایک ایسا شخص ہے واحد شخص ہے جس میں میں نے یہ خسرت پائی اس میں ایک درویش ہونے کی تمام طرح صفات موجود ہیں کیونکہ درویش ہی مبرہ ہوتا ہے ذات پاپ سے ملک سے اپنے جڑا رہتا ہے اپنے کلچر کے ساتھ اپنے یقین کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے جس طرح کہ میں آپ دیکھتا ہوں جب کبھی آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نوافل ضرور ادا کرتے ہیں لیکن اوبرال آپ کسی بھی دیس میں گئے تو وہاں پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اسرائیل ہے یا ہندوستان ہے یا کوئی اور ملک ہے آپ نے اپنے آپ کو جو عمومی طرح سے بازہ تر رکھا ہے تو یہ ذرا مشکل نہیں ہوتا میں سر یہاں سے گیا تھا پاکستان سے دو زار آٹھ میں تو جب آپ میں باہر گیا جرمنی گیا بہت ساری چیزیں سیکھیں بہت سارے کلچرز کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سٹارڈ ہوایا میرے ساتھ وہ ایک یونیورسٹی کا جنہیں ایک ڈوم تھی جس میں چار ہمارے پاس تین روم تھے کچن تھا چار روم تھے تو جو میرے تین دوست تھے ساتھ رہ رہے تھے ایک تھا ممبئی سے ایک تھا گجرات سے اور ایک تھا چنائی سے تو ان تینوں کے ساتھ ہم کھانا کٹھا بناتے تھے مطلب ایک ایک دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی اگر فار ایکزمپل آج میں کام پہ گیا ہوں یا میں یونیورسٹی میں بیزی ہوں تو ایک بندہ اور بنا لے گا تو اسے آپ کے ملکہ سب اور ایک چلی آپ دیکھیں کہ وہ تینوں جو تھے وہ نون مسلم تھے لیکن وہ حلال فوڈ لے کے آتے تھے میٹ لے کے آتے تھے وہ ہی بناتے تھے کبھی کبھی اگر میرے خیال میں ہارڈلی کوئی ایک آدھی باہر ہوا ہوگا کہ انہوں نے نہ لے کے آئے تو وہ لکھ کے لگا جاتے تھے کہ آج فوڈ جائے وہ بھائی حلال نہیں ہے تو کھانا تو کھالے نا نہیں تو نہ کھانا چھیک ہے یا کبھی وہ مرچیں اتنی ڈال دیتے تھے تو لکھ کے لگا دیتے تھے تیرے لیے نہیں بنا لیکن آج میں نے اپنے لیے بہایا تو وہ جو ایک آپ سیکھتے ہو نا دوسرے لوگ کے ساتھ دوسرے کلچر کے ساتھ رہتے ہو تو اگر کبھی آپ میں وہ تاثب ہوتا بھی ہے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ سفر ایسا ہے سفر ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے تحت آپ جان جاتے ہو کہ آپ ہی کا سچ واحد سچ نہیں ہے آپ ہی کی تاریخ آپ بھی تاریخ نہیں ہے آپ ہی کا عقیدہ جو ہے وہ واحد نہیں ہے دوسرے عقیدے بھی ہیں دوسری تاریخیں بھی ہیں دوسرے سچ بھی ہیں تو آپ نے ان سچ کو ڈسکور کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمچمنٹ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے نظر آتی ہے مثلا آپ اسرائیل رہے ہیں اور وہاں پہ اس کی موڈنیزم کی تاریخ کیے ہم بھی تاریخ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے اس میں کوئی شکشبے والی بات نہیں ہے اور بڑا ایکسٹینسیولی آپ نے دکھایا ہے اسرائیل کو اور اس میں جو ہائی لائٹ میرے لیے تھی وہ ایک خاتون انجیو کے ساتھ شاید کام کرتی ہے وہ ایک بلند کوٹے پہ ان کا اپنے انٹروی کیا جن کے گھر کا ایک دروازہ جو تھا وہ کھلتا نہیں تھا اور انہیں بہت اوپر سے جا کے پھر واپس اپنے گھر آنا پڑتا ہے تو اس میں یہ تصویر کے آپ نے دونوں رخ دکھا دیئی اس کو بیلنس کر دی ہے اچھا میں جو ایڈمائر کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں بہت سارے خواب اور وہ بہت سارے خواب آپ نے پورے کر دی جو اس اوڈ ایج کی وجہ سے میں نہیں دیکھ سکا مثلا اوڈ کا جو وہ ہے وہ ایک قدیم معبد تھا جی جی میں نے آپ کی ویڈیو بار بار واپس کی اور میں نے کہا کہ یہ ابراڑے کو یہ زیادہ ٹائم لگائے ادھر اوپر لے کے جائے یعنی وہ میں تصویروں میں دیکھا تھا اسی طرح وہ جو مسجد ہے جس کے گرد آپ گوم کے اوپر جاتے ہیں جس کے بعد میں مالویہ مالویہ ٹاور ہے مطلب یہ وہ جگہ ہیں یا مارشلین کے عرب ان کے بعد میں بہت سارا بڑھا چنانچہ آپ کی ویڈیوز پر ثرو صرف میرے نہیں بہت سارے لوگوں کے خواب پورے ہوتے ہیں